السلام علیکم میں ہوں قاسم پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ونڈے میچ پیر کے دن کلہ جا رہا ہے اس میچ کے لئے پاکستان کی پلنگ الیون کیا ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے ممکنہ گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں بتایا جائے گا پہلے ونڈے میچ کے لئے پاکستان کی پلنگ الیون کی بات کی جائے تو اپننگ بیٹسمنز میں امام اللک اور فکر زمان کی جوڑی ہی اپننگ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی نو ڈاؤڈ کافی پرفارم کیا ہے اس اپننگ جوڑی نے تیز ترین ایک ہزار سکور کی ہوئے ہیں دونوں نے افراد دی طور پر تو کافی اچھی اپننگ جوڑی ہیں فکر زمان اٹیکنگ بیٹسمنہ امام اللک نے ان کو لے کر چلتے ہیں امام اللک نے ابھی تک میچ ویننگ بیٹنگ تو نہیں کی لیکن کوئی ایسی بیٹنگ بھی نہیں کی جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہو ان کی بیٹنگ سے ون ڈے کرکٹ میں تو اس وجہ سے میں تنقید ان کے اوپر نہیں کرتا ون ڈے کرکٹ کے حوالے سے اچھے بیٹسمن دکھائی دیتے ہیں امام اور فخر کریں گے اپننگ اور ون ڈاؤن کون آئے گا اب امپورٹن بات یہاں پر یہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ شان مسعود جو ہے نا ان کو وائس کیپٹن بنا دیا گیا ہے محمد رزوان سے نائب کپتانی چھین لی ہے اب شان مسعود وائس کیپٹن ہے نائب کپتان ہے تو می بھی کھیلیں گے اب ہیں یہ اوپننگ بیٹسمن ون ڈاؤن بھی کھیل لیتے ہیں لیکن ون ڈاؤن پر اب بابر کھیلتے ہیں اوپننگ مام اور فخر کرتے ہیں تو کافی مشکل سیناریو ہو گیا ہے میرے خیال سے بابر کیپٹن ہے جو سننے میں آ رہا ہے جو خوش بھی نہیں ہے ان سے اس فیصلے سے کہ ان کو نائب کپتان بنایا گیا ہے شان مسعود کو تو می بھی ہو سکتا ہے کہ بابر آزم اپنی جگہ نہ چھوڑے ون ڈاؤن کی اور شان مسعود کو نمبر چار کے اوپر جانا پڑے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ شان مسعود کھیلیں گے بھی اور نمبر چار کے اوپر کھیلیں گے نمبر پانچ کے اوپر پھر آگے محمد رزوان جو کہ ویکٹ کیپر ہیں وہ کھیل سکتے ہیں پھر نمبر چھے کے اوپر میرے خیال سے تیجب تاہر کو کھیلنا چاہیے جو پریریہ سے ون ڈے ٹورنمنٹ جو ہوا ہے اس میں اچھا پرفارم کر کے آئے ہیں تو تیجب تاہر اس وقت فارم میں ہیں تو ان کو ٹائم پر موقع دے دینا چاہیے میرے خیال سے ان کو کھیلانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ تیجب تاہر کو نہ کھلایا جائے اور ان کی جگہ سپنڈ ریپارٹمنٹ کو مضبوط کرتے ہوئے اسامہ میر جو کہ لیگ سپینر ہیں ان کو کھلا دیا جائے لیکن اسامہ میر کے ریکارڈ جو ہیں سٹیٹ جو ہیں بہت آؤٹ کلاس نہیں ہیں میرے خیال سے تیجب تاہر کو کھلا دینا چاہیے اور پھر نمبر ساتھ کے اوپر آگا سلمان اگر تیجب تاہر کھیلے چھے پر تیجب تاہر ساتھ پر آگا سلمان نہیں تو چھے پر آگا سلمان ساتھ پر محمد نواز تیب تاہر کھیلے تو چھے پر تیب تاہر سات پر آگا سلمان آٹھ پر محمد نواز آگا سلمان اپنے آپ کا مختصر فورٹ بیٹ میں موقع ملنے پر اچھا شو کیا تھا میبھی وہ کھیلیں گے اٹیک کر سکتی ہیں ٹس پیکر میں دکھایا ہے جو ہر طرح سے بیٹنگ کر سکتے ہیں تو آگا سلمان میبھی کھیلیں گے بولنگ بھی کر سکتے ہیں تو سات پر آگا سلمان آٹھ پر محمد نواز اور اس کے علاوہ کوئی سپن بولر نظر نہیں آ رہا پھر تین فارس بولر جن میں نسیم شاہ محمد وسیم جونیر حسنین ان کے درمیان مقابلہ ہو سکتا ہے تو پھر دس پر حارس رہو یہ میبھی گلاج میں کھیلیں گے اگر فٹ ہوئے تو میبھی فٹ ہیں تو شامل کیا گیا ہے نمبر گیارہ کے اوپر پھر شاہ نواز دھانی آتے ہیں پھر سے حسنین نسیم مطلب کہ نسیم شاہ حسنین وسیم اور شاہ نواز دھانی ان چار میں سے کوئی دو کھیلیں گے آپ کی کیا رہے اس پلینگ لیون کے بارے میں ضرور بتائیے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق ڈھائی بجے کراچی میں شروع ہوگا چینل پر نئے ہیں پہلی بارہ تو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے نیکس فیڈو تک کے لیے اللہ حافظ